اگر آپ بھی اسلامیک انیرسٹی آف مدینہ میں ٹیسٹ دے نہیں پایا تو آپ کو ایک ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے آج یہ اس ویڈیو میں کمپریٹ پروسس آپ کو بتانے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ اب تمام احباب خیر و عافظ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو صدا خوش رکھے اور اپنے حبزوں امان میں رکھے دوستو جیسے کہ آپ نے تھاملک دے کے جان لیا ہوا کہ آج میں کس سیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو لوگ 26 فیبراری کوئی اگزام دے نہیں پایا کوئی پریشانی کے وجہ سے وہ شامیر ہونی پایا تو آج کی اس ویڈیو میں اس کا حل بتانے والا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکویش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سانتھی میں بلائکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس چینل میں صورتی جامعیت کے ریلیٹیڈ آپ کو ویڈیوز ملتے رہے گی تو چلیے آج کا جو ٹوپک ہے کہ جو لوگ 26 فیبراری کوئی اگزام دے نہیں پایا کوئی پریشانی کے وجہ سے کوئی نٹ کے وجہ سے یا پھر اس کے پاس اگزام یعنی کے سوالات آئے نہیں ہے یا پھر کسی کا بتایا کہ ایک بات داخل ہونے کے بعد خود با خود کٹ گیا یا پھر کسی کا بتایا کہ آپ نے اگزام دیا ہے کہ یہ اگزامنیشن ہیز بین کمپیلیٹیڈ اس طرح سے کچھ لکھ ہوا تھا تو ان سارے سوالات ان سارے ڈاٹس کو میں آج اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جس کا تحت دراسہ ہے تو کیا وہ بھی اگزام دیں گے نہیں جس کا تحت دراسہ میں ہے وہ بلکل اگزام نہیں دے سکتی ہیں اس کا سسٹم آیا نہیں اس کا فیسلٹیز ابھی وہ اگزام دیں نہیں سکتا ہے تو چلے دوستو بہت سارے لوگوں نے اے سارے سوالات پوچھے ہیں تو دیکھیں جو اگزام دیں پائے تو آپ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی پریشانی کے وجہ سے وہ اگزام میں شامل ہونی پائے یا پھر کسی کے پاس سوالات نہیں آئے تو آپ کو گھبرانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس کا چھوٹ گیا ہے جو اگزام دیں نہیں پائے ہیں یا پھر شامل ہونی پائے ہیں تو آپ کو 28 فیورالی کو یعنی کہ کل آپ کو اس کے لئے تیاری کرنی ہے کیونکہ اسلامی انیورسٹی آف مدینہ کے وہاں سے ایک ایلان آیا تھا کہ جو لوگ مسبقین ہوں گے جو لوگ چھوٹ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ 28 فیورالی کو وہ اگزام دیں گے یعنی کہ 28 فیورالی کو اس کا اگزامنیشن ہوگا تو جو لوگ دیں نہیں پائے تو آپ کو تیار ہونا پڑے گا آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں آپ تیاری کیجئے اور کیا کا شروط ہے کیا کا قوانین ہے کیا کا اصل و ضوابط ہے تو آپ کو ساری چیزیں جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری ہے بڑی خوشی کے بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اچھے نمبرات سے پاس ہے بہت بہت مبروک ہوں وہ لوگ جو اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ہیں اور علم اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان تمام کو اسلامی مدینہ جیسے پاک شہر میں ان کو قبول فرما اور میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس کو کس درجہ میں رکھا جائے گا کس اعتبار سے کس کا داخل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے نمبرات سے حساب سے میں بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا نمبر ملا ہے اور آپ کو کس درجہ میں کس مستوی میں آپ کو رکھا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک ٹھوک دی دیا اور ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کے مند میں کوئی کوششن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پس سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریپلائی آپ کو دے دیا جائے گا پھر ملتے نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ